لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج انہوں نے صحیح حق ادا کیا ہے پہلی دفعہ ہمیں یہ محسوس ہوا ہے کہ ان کی طرف سے سچ ہوا ہے اور انہوں نے پوری بات کو ایک کوزے میں بند کر دیئے آج عدالت میں جرہ کے دوران انہوں نے کہا میلورڈ ہم تو یہاں سارے کا سارا آپ کا وقت ضائع کر رہے ہیں یہ لفظ سے اور اس سے پہلے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ فیصلہ اس طرح نہ آیا تو یہاں پر جمہوری روایت جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور خانہ جنگی ہوگی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف یہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو ایک طرف یہ کہتے ہیں ہم عدالت کا اترام کرتے ہیں جو عدالتی فیصلہ ہوں گا ہم اس کو مانیں گے اور دوسری جانب سات عدالت کو ایک دھمکانے کا عمل جو ہے وہ جاری اور ساری ہے اور یہ پہلے دن سے ہے جیسے ہی جج سہبان کوئی بات کرنے لگے تو اٹھ کے ایسے سینہ تان کے سامنے سامنے ہو کے کھڑے ہوتے ہیں یہاں پر ان کا رویہ بھی یہ رہا ہے یہ ماردار کرنا ادھر قبرے کھودنی یہ ساری چیزیں ہیں دوسری بات میں سمجھ دا ہوں جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ آج ایک نہیں دو نہیں تین نہیں کم از کم چار مختف مواقعوں پر اور مختف ججوں نے یہ بات کہی کہ یہ جو آپ نے اخباروں کے تراشے اور یہ مختف قسم کے جو ڈاکیمنٹس پر ہمیں جمع کروئے ہیں ان کو ہم کسی قانون قائدے کے تحت ایویڈنس کی شکل میں یعنی یہ قابل سمایت عام لفظ میں میں کہہ دیتا ہوں یہ قابل سمایت ہی نہیں ہے اور ہم آپ کے لیے آج کا قانون نہیں بنا سکتے یہ جو چار سو سال سے قانون چلا آ رہا ہے اسی قانون کے مطابقت میں آپ کا فیصلہ آنا ہے اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ یہ ایک روایت بن چکی ہے کہ جو بھی فیصلہ ہو اس میں باہر آکے جو فریق ہیں جن کی مرضی کا فیصلہ نہ ہو تو وہ عدالت کے بارے میں عدالت کی ذہانت کے بارے میں عدالت کے فیصلے کے بارے میں مطف قسم کی آوازیں کسنے شروع ہو جاتے ہیں سو ہم آپ کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پہلے دن سے ہم یہ کہتے رہے ہیں اور ہم نہیں بار بار ہر عدالے کا بھی یہی رائے رہی ہے کہ یہ ایک فضول انگریزی کا لفظ ہے فریولس کہ یہ ایک فضول بے بنیاد درخواست ہے بائی جان ہیلو پلیز کہ یہ ایک فضول بے بنیاد درخواست ہے جس کے حوالے سے یہ واپس کیا گیا اور میں نیب کی اور ایف بی آر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں بات سپریم کورٹ کی کر رہا ہوں یہاں سے فریولس ٹکلیر ہو کے ریجسٹرار نے یہ پیٹیشن واپس کر دی یہ جو باقی پیٹیشنر ہیں شیخ رشید صاحب یا جماعت اسلامی یہ تو بعد میں ان کی درخواستیں سامنے آئیں سو یہ جو یہاں پر سسلہ ہوا ہے پہلے بینچ میں جو جمالی صاحب کا بینچ تھا اس میں بھی تمام ان کے دلائل سن لیے گئے تھے اسی وکیل کے اور اس کے پہلے وکیل کے حامد خان کے بھی اور اس وقت یہ آلم تھا اگر آپ کو یاد ہو کہ انہوں نے صرف تین والیومز جمع کروائی تھی اور سب سے بڑی ان کی تیسری والیوم تھی اس میں پوری کے پوری کتاب انہوں نے چھاپ ماری تھی صرف دکھانے کے لیے کہ ہمارا طول جو ہے وہ پورا ہے نہ کہ دلائل میں کوئی وزن ہے یہ بڑی اہم بات ہے اور پھر پہلی ہی پیشی میں جب اس کو کھول کے دیکھا اور ایک مزاکہ خیز سما بن گیا عدالت کے اندر تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم یہ ایک برکہ نہیں پوری کی پوری والیوم واپس لیتے ہیں اس وقت یہ جملہ آیا تھا کہ یہ تو پکوڑوں کے کاغذ ہیں تو اس میں لسی بنانے کی تقریبیں تھی اس میں گجریلہ پکانے کے طریقے کار بتائے ہوئے تھے آپ خود اندازہ کریں اس سارے پروسس کے بعد جو جمالی صاحب کا بینچ تھا انہوں نے ہمارے دلائل تک نہیں سنے صرف دس منٹ ملے تھے سلمان بٹ کو اس نے اپنی شروعات ہی کی تھی جب بریک کو ہی واپس آکے انہوں نے کہا کہ ہم یہ آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر کمیشن بنانا چاہتے ہیں تو آپ کی رائے ہم لے لیتے ہیں میں آج دوبارہ یہ بات دوراتا ہوں اور یہ بار بار دورائیں گے ہم کہ اس کے کیا وجہ تھی کہ جمالی صاحب کو کمیشن بنانا کی تجویز کرنی پڑی اس کی وجہ یہ تھی وہی جو آج اس پینچ نے کہا ہے کہ ان یہ جتنے بھی آپ نے کاغذ دیئے یہ قابل سمایت نہیں ہے تو انہوں نے کہا اس وقت کہ اگر آپ کمیشن بنائیں گے تو یہ ٹریویسٹی اف جسٹس ہوگی یہ آپ کو انصاف کو ٹھکرانے کے لیے جو ہے کمیشن بنا یہ ان کے لفظ سے اس وقت میں آپ کو یاد کرواتا ہوں تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آج رفتہ رفتہ ہم دیکھ رہے ہیں دن بر دن جیسے جیسے یہ کیس آگے چل رہا ہے یہ جو سب سے تازہ جمہوریت کے خلاف سازش ہے اس کو ہم پست ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم ہے کہ یہ آخری ہوگی کی نہیں لیکن سب سے تازہ یہ ہے ماضی میں بہت ہوئی ہیں اور میں یہ کیسے کہتا ہوں میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ اپنا سیاسی قد کارٹ اپنی سیٹوں کے حوالے سے اپنی سیاسی شہرت کی حوالے سے اپنی جمہوری طاقت کی حوالے سے بونے ہوتے ہیں ان کو جب جیک لگتا ہے تو پھر وہ کسی اور قد کارٹ کے سیاسی جماعت کے یا لیڈر کے گلمے تک پہنچتے ہیں یہ جو گملے تیار کیے گئے ہیں یہ جو جیک لگے ہوئی ہے تاریخ میں پاکستان میں بار بار سامنے آئے ہیں اور یہ ہماری خوش بختی ہے اور اللہ تعالی کی مہربانی ہے کہ پاکستان مسلمی لون کے ساتھ بار بار یہ ہونے کے باوجود آج پھر اسی حکومت کے دوران یہ دوسری اور سب سے تازہ تو سازش ہے اس کو ہم پست ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آئندہ آنے والے الیکشن ہے اس الیکشن میں یہ عوام فیصلہ کرے گی اور اس بات کی ہم اور یہ سارا آئین اور یہ عدالت بھی زمانت دیتی ہے اور دیتی رہے گی انشاءاللہ تعالی تو یہ جو شورٹ کٹ یہ پچھلے دروازے کی جو سیاست ہے اس کا دور جو ہے وہ اپنا خاتمے کی طرف احتتام کی طرف چلے گیا ہے پاکستان میں پہلی مرتبہ ایک جمہوری حکومت نے بزری الیکشن ایک دوسری جمہوری جماعت کو اختیارات سونپے اور اب یہ دوسری مرتبہ وہ ہونے جا رہا ہے تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ پاکستان کی جمہوری اور پاکستان کی آئینی تقاضوں کو سلجانے میں رما کرنے میں آج ہم ایک بہت بڑا قدم دیکھیں گے جس میں فوکس پاکستان کی عوام ہوگی پاکستان کی محشت ہوگی پاکستان کی فورن پالسی ہوگی اور ان سارے موقعوں پہ یہ پی ٹی آئی کھوکلی ہے یہ ایک ہوچے اتکنڈو والی جماعت ہے وارداد کی عادت ہے یہ ان کو اور یہ کبھی آپ نے نہیں سنا گا کہ فورن پالسی کی اوپر ان کی کوئی مصبت بات آئی ہو کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ ان کی اکانومی کے والے سے کچھ مصبت بات یہاں تک کہ امران خان وہ باہد ہے میں نے اپوزیشن لیڈر جس نے بجٹ شمیچ ہی نہیں کی کی ہی نہیں یہ چھوڑے اچھی کی یہ بری کی ہی نہیں مطلب پلے ہی کھنی تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب پاکستان کو نقصان پہچانا ہے چاہے وہ ٹرکی کا پریزنٹ ہو چاہے وہ چین کا پریزنٹ ہو چاہے وہ پاکستان کی محشت کو تقویت دینے کی بات ہو تو ہر دوام دیکھتے ہیں کہ یہ کانٹی ڈالتے ہیں جمہوری روایات کی اوپر کانٹی ڈالتے ہیں جمہوری اداروں کی اوپر اور اپنا پچھلے دروازے کی سیاست جاری اور ساری ہے پاکستان کو نقصان پچانے کے لیے انہوں نے کوئی گریز نہیں کیا سیول نافرمانی کی تاریخ چلانے کی بات کی بجری کے بل جلانے کی بات کی خود اپنا بل دے دیا جب اپنی نئی ڈولی لائے گھر تو تو اس لیے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان گوشہ رہے جمہوریت کی دفاع رکھے انشاءاللہ تعالی یہ پاکستان کے الیکشن میں جانے کی تیاری کریں اور عوام سے رجوع کریں اور اپنی کارکردکے کیوں پر عوام سے بوٹ لینے کی کوشش کریں کی ol GIRL اپنی زیادہ ہونی نے کہا جس نے پاکستانوں کے لئے قتلی سے پاکستان کے لئے ستاؤرقی درچالا محطان سعجن تم کنیم کو محطان اسی پاکستان بس جس س OOXی ا妈 جهاز ہے جو یہ پوری قوید ہے کوئی لیتانی آتی بھی واقعی با ستاری دا کیونکی با وسط برمکاتی که کے بعد او بطبطیق ساعمال اور چند بچین مجبود وچند بچین مجبود بعد اولیدا کردی جنگوام جزاید کوئی طور پوری حتی کہ کسی دوست علیم چاہتے ہیں پاناما کیس کے مقدمے کا فیصلہ اب زیادہ دور کی بات نہیں ہے لیکن ایک بات تیہ ہے کہ پاناما کیس کے پیٹیشنرز نے اس مقدمے کو عدالت کی بجائے میڈیا میں اور عوام کے اندر لڑا ہے سو یہ مقدمہ بنیادی طور پر ایک سیاسی مقدمہ ہے اس کو قانونی نقاط کے بنیاد پر لڑا ہی نہیں گیا اور ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں اور اب پھر تقرار کے ساتھ اپنی بات دوراتے ہیں کہ اگر ہمارے خلاف درخواست دہندگان سنجیدہ ہوتے عدالت میں یہ مقدمہ لڑنے میں تو وہ یقیناً پاکستان کے چوٹی کے وقلہ کا انتخاب کرتے جیسا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے کیا اور اپنے لیگل ٹیم کو اگر چینج کرنا پڑا تو چینج بھی کی اور ہمارے پروفیشنل وقلہ ہیں اور پیٹیشنرز کے وقلہ اس ملک کے چوٹی کے وقلہ میں کبھی کاؤنٹ نہیں ہوئے سو سارا کیس سیاسی بنیادوں پر لڑا گیا ہے اور لوگوں کے ذہن پراغندہ کرنے کی گمراہ کرنے کی اور بدقسمتی سے عدالت کو دباؤ میں لانے کی مسلسل کوشش کی گئی ہے جو نہائی تفسوسناک ہے اور اگر ہم عمران خان صاحب کی سیاست کا تجزیہ کریں جتنی بھی سیاست ان کی ہے تو وہ عداروں کو دباؤ میں لاکر مرضی کے فیصلے کرانے کا ایک ٹریک ریکارڈ رکھتے ہیں وہ نیپ پر دباؤ ڈالتے ہیں اس کا گھراؤ کرتے ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا گھراؤ کرتے ہیں وہ عدالتوں کا گھراؤ کرتے ہیں وہ پارلیمنٹ کے جنگلے توڑ کے اس کا گھراؤ کرتے ہیں وہ گھراؤ کے اور گھراؤ کر کے اور جھوٹ بول کے اپنے مرضی کے فیصلے لینے کے عادی ہیں سو پیٹیشنرز نے اپنے روئیے سے معزز عدالت عزمہ کو بھی ایک بڑے امتحان میں ڈال دیا ہے اور یہاں جب دانیال صاحب یا ہمارے باقی ساتھی آ کر بات کرتے ہیں یا لیٹر آن ہم نے بھی آ کر بات کرنا شروع کی تو یہ ایک رد عمل تھا اور ہے کیونکہ ہمارے پاس خاموش رہنے کا اپشن باقی نہیں چھوڑا گیا تھا نواز شریف صاحب اور شواز شریف صاحب کے ساتھ ہماری رفاقت کا سفر تین دہائیوں سے اوپر ہو چکا ہے اور مجھ سمیت بہت سے لوگ اس جماعت میں ایسے ہیں جو میاں سائیوان سے کوسوں دور تھے بلکہ ان کے مخالف سیاسی کیمپ میں رہے ہیں تو کیا وجہ ہے جس کی بنیاد پہ ہم ان کے قریب آئے ہم ایک دم ان کے قریب نہیں آئے یہ برسوں کا عمل ہے جس کے نتیجے میں مجھ سے بہت سے لوگ نواز شریف صاحب اور شواز شریف صاحب کے قریب ہوئے یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ ہے اور کسی سے چھپی بھی نہیں ہے جو سیاست کے طالب علم ہیں وہ سارے واقعات کو جو پچیس تیس پینتیس سال پہلے رونوہ ہوئے اچھی طرح جانتے ہیں اس تیس پینتیس سال کے سفر میں میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ میں نے نواز شریف صاحب اور شواز شریف صاحب کو کوئی ایسا کام کرتے نہیں دیکھا جو قانون کے منافع ہو یا میرٹ سے ہٹ کے ہو پونے چار سال ہو گئے ہیں مجھے منسٹری کے ریلویز کی میرے پاس ہے مجھے آج تک وزیراعظم ہاؤس نے کوئی کام نہیں کروا ہمارے کاموں میں کوئی مداخلت نہیں کی جاتی اور یہی وجہ ہے کہ ہم الحمدللہ نتائج دے رہے ہیں باتیں کرنا جھوٹ بولنا تمسخر اڑانا تذہیر کرنا یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوتا یہ دنیا کے مطمدن ملکوں میں بھی مخالف سیاسی رانوائی حرکتیں کرتے ہیں لیکن پاکستان میں عمران صاحب کے آنے کے بعد بہرحال بدتمیزی کا جھوٹ کا اور بہتان کا ایک نیا تفان آیا ہے نئے نئے چہرے سامنے آ رہے ہیں ہم ٹی وی سکرین پہ دیکھتے ہیں جن کے سیاسی حسب نصب کا پتہ نہیں ہے وہ کالی کالی چشمے لگا کے یہاں پہ دیر دیر تک باتیں کرتے ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں آپ کدھر سے آئے ہیں آپ کون ہیں اس ملک میں کتنی عمریتوں سے آپ یا آپ کے بڑے لڑے تھے جمہوریت کے لیے آپ کی کیا سرویسیز ہیں تو جواب کچھ نہیں ہے وہ لیڈر جو خطے میں سب سے زیادہ بین الاقوامی تجربہ رکھتا ہے وہ لیڈر جو دنیا کا دباؤ سہ سکتا ہے بھلے وہ دباؤ ایٹمی دماکوں کے موقع پر سپر پارس کی طرف سے ہو یا یمن میں فوج بھیجنے کے حوالے سے برادر اسلامی ممالک کی جانب سے ہو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نواز شریف صاحب نے قومی وقار پہ قومی سالمیت پہ کوئی سمجھوتا کیا ہو تو ٹریک ریکارڈ بھی دیکھنا چاہیے میں کل بھی یہ بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن یہاں بدقسمتی سے ایک واقعہ ہو چکا تھا پیچھے جو پھر کل شام کو سلج گیا اور سلج ہی گیا تو میں بھی یہی کہہ رہا تھا جی نہیں مجھے بات کرنے رہے سلج گیا اور باتیں بیٹھ کر ہی سلج دی ہیں میرا خیال ہے مجھے آپ اس بات کی اجازت دیں چالیس سال کی سیاست کے بعد کہ مجھے کچھ بات کرنے دیں اور میرا کام ہے کہ میں کانسلنگ کروں صرف ووٹ لینا اور ام این اے وزیر بننا ہمارا کام نہیں ہے تو میں یہ مجھے معلوم ہے جی میں یہ درخواست کر رہا ہوں کہ ٹولرنس کے ساتھ باتچیت کے ساتھ مقالمے کے ساتھ ہی مسائل حل ہوتے ہیں یہ میں ایک جنرل سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں اور بنیادی طور پر میرا حدف عمران صاحب ہی ہے جنہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی اور سچ یہ ہے کہ عمران صاحب نے جو کلچر انٹرڈیوز کروایا ہے گالی کا کلچر اس کا نقصان تو پاکستان میں بہت ہوا ہے اور ہمارے نوجوانوں کے بے ایک بڑے دبکے بر اس کے اثرات پر اتب ہوئے ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا واپس اپنی بات پر آتے ہوئے کہ عدالت کے فیصلے ماننے ہی پڑتے ہیں سو ہمیں معلوم نہیں عدالت کا فیصلہ کیا آئے گا عدالتی فیصلوں پر تحفظات بھی ہوتے ہیں اعتراضات بھی کیے جاتے ہیں لیکن عدالتی فیصلوں کے سامنے سر جھکانا چاہیے اور ان پر منوان عمل کرنا چاہیے تاکہ ملک آگے بڑھتا رہے اور جہاں تک سیاستدانوں کا معاملہ ہے سیاستدانوں کی قسمت کا فیصلہ ہمیشہ عوام کی عدالت ہی میں ہوتا ہے اگر آپ ٹھیک سیاست کرتے رہے تو لوگ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتے اور اگر اللہ کی مربانی اور کرم کے بعد لوگ آپ کے ساتھ ہوں تو سیاست چلتی رہتی ہے اور پی ایم ایل این نے اسے سیکھا ہے ایک پروسس کے نتیجے میں اقتدار گیا بھی اقتدار بار بار لوٹ کے واپس آیا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ساتھ رہا اور پاکستان کے لوگوں نے ساتھ نہیں چھوڑا اور لوگ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتے اگر آپ لوگوں کی کیر کریں اگر آپ بلک کے لیے کام کریں لوگوں کے لیے کام کریں تو جتنا مرضی پروپیگنڈا کر لیا جائے اس کے اثرات چند فیصد تو ہوتے ہیں اس سے زیادہ نہیں ہوتے ہیں ہم عدالت عزمہ کے فیصلے کے منتظر ہیں اور ہماری بے ونڈ سے یہ ڈیمانڈ رہی تھی کہ مقدمہ عدالت عزمہ میں چلے مقدمہ شہرہ دستور پہ نہ چلے مقدمہ دھرنوں اور جلسوں میں نہ چلے ہماری صدا سنی نہیں گئی اور ہمیں بھی مجبوراً رد عمل میں یہاں آ کر اور پھر اپنے ورکرز کنونشن میں باتیں کرنی پڑی ایسا نہ ہوتا تو زیادہ بہتر تھا لیکن ایسا ہوا ہے اور میں اب بھی کہتا ہوں کہ انہیں جو بھی فیصلہ ہے اس پر جو بھی ان کی فیلنگز ہو اس کے باوجود آگے بڑھنا چاہیے تاکہ پاکستان آگے بڑھتا رہے اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ پی ایم ایل این کی سیاست کو میں پھر کہوں گا ہر دور میں چیلنجز آتے رہے ہیں کیونکہ نواز شریف پاکستان کی وعدت اور استحقام اور ترقی کی بات کرتے ہیں اور پاکستان کی اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو اس ملک میں ایک مضبوط قیادت وارا نہیں کھاتی اس میں پاکستان کے اندر بھی اناثر شامل ہے جنہیں پاپولر لیڈرشپ وارا نہیں کھاتی کیونکہ پاپولر لیڈر پھر عوام کی طاقت سے بڑے فیصلے کرتا ہے اور بڑے فیصلے پھر قوم کی تقدیر بدلتے ہیں تو بعض اناثر کو پاکستان میں بونو کی ضرورت ہے پاپولر پولیٹیشنز کی ضرورت نہیں ہے پاپولر لیڈر بے نظر بھٹو تھی تو سازشیں ان کے خلاف ہوتی رہی پاپولر لیڈر ان کے والد تھے جن کا میں ہمیشہ کہا تو میں سیاسی مخالف ہوں ان کے خلاف بھی سازشیں ہوتی رہی پاپولر لیڈر نواز شریف ہیں ہر دور میں ان کے خلاف سازش ہوگی کبھی غلام اساق خان مرہوم کی شکل میں کبھی سجاد علی شاہ صاحب کی شکل میں کبھی پرویز مشرف صاحب کی شکل میں اور اب جناب عمران خان کی شکل میں یہ سازش جاری ہے ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ جو سازش کرتے ہیں ان کے ڈانڈے پاکستان کے باہر کدھر ملتے ہیں لیکن تارگٹ ایک ہے کہ پاکستان کو ایسی پاپولر اور مضبوط قیادت نہ ملے جو ملک کو آگے لے جائے اور اگر مل جائے تو اس کو گہنا دو اس کو داغدار کر دو اس کو ڈیفنسیف پر ڈال دو تاکہ وہ اعتماد کے ساتھ ملک کی ترقی استحکام اور تعمیر کا ایجنڈا آگے لے کے نہ جاسکیں اور آخر میں میں یہ کہوں گا کہ پاکستان انشاءاللہ آگے جائے گا پاکستان انشاءاللہ پی ایم ایل این اور نواز شریف کی قیادت میں ہی آگے جائے گا وہ اپنا زور سازشی لگا لیں ایک ایجنڈا اور ڈیزائن مخالفین کا ہے حاصدوں کا ہے سازشیوں کا ہے جلنے والوں کا ہے جو جگہ جگہ موجود ہیں اور یہ ایجنڈا رحمان کا ایجنڈا ہے اور اللہ کریم ہمیشہ نواز شریف کو نواز دیتے ہیں اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے رہنمہ میڈیا سے بات کر رہے تھے سعاد رفیق کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان کی سیاست میں آنے سے جھوٹ سامنے آ گیا ہے اور اس وقت آپ کو یہ بھی بتائیں کہ سعاد رفیق کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف اور شہباز شریف کو کبھی غیر قانونی کام کرتے نہیں دیکھا نیک نیتے کے ساتھ وہ عدالت آتے ہیں عمران خان صاحب اس عدالت میں آنے سے پہلے انہیں چاہیے تھا کہ وہ اسلام آباد کے دیگر عدالتوں میں جاتے ہیں جن عدالتوں میں ان کے خلاف وارنٹ نکلے ہوئے ہیں ایک لاؤ آبائیڈنگ سیٹیزن کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا یہ کہ ان تمام عدالتوں میں جاتے ہیں جو عدالتوں نے انہیں ایپسکانڈر ڈیکلیئر کیا ہوا ہے جن عدالتوں نے انہیں اشتہاری بنایا ہوا ہے مجھے بہت ہی تاجب ہے کہ آج پاکستان کے عدالت عثمہ میں پی ٹی آئی کا چیئر وین عمران خان نہیں بلکہ پاکستان کی عدالتوں کا ایک اشتہاری موجود ہے اور اس اشتہاری کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ اسی اسلام آباد میں اسی عدالت عثمہ کے سامنے اور اس کے ساتھ جو امارتیں ہیں اس سے کچھ فاصلے پہ پاکستان ٹیلیویزن کے جو امارت ہے اس پہ جو حملہ کیا گیا اسی ڈی چوک پہ پولیس کے اہلکاروں کو مارا پیٹا گیا میڈیا کے لوگوں پہ حملہ کیا گیا سپریم کورٹ پہ حملہ کیا گیا قبر کھودنے والوں کا ساتھ بیا گیا یہاں کے تھانوں میں جو دہشتگرد یا جو قانون شکل لوگ تھے جب انہیں گرفتار کیا گیا تو عمران خان صاحب ان تھانوں میں گئے ان پولیس اسٹیشن میں گئے اور یہ ریکارڈ پہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے ریکارڈ سے کہ انہوں نے بزور بازو طاقت کے بل پہ بدماشی کرتے ہوئے گھنڈا گردی کرتے ہوئے اس تھانے میں دہشت پھیلائی اور اس کے بعد ان کے خلاف پرچے کاٹے گئے وہ پرچے چلان ہوئے اور پھر عدالت اگر یہ پولیس گرفتار کرتی تو لگتا کہ سرکار ان کے ساتھ نائنصافی کری ہے مگر انہیں تو عدالت بھی اگر اضمار ہے تو اسی عدالت کا تسلسل وہ عدالتیں بھی ہیں جنہوں نے ان کے خلاف فیصلہ دیا ہے تو میں میڈیا کے دوستوں سے بھی کہوں گا کہ آپ ضرور عمران خان صاحب سے پوچھیں کہ آپ کس حیثیت میں یہاں ہیں کیا آپ اشتہاری نہیں ہیں اور اگر آپ اشتہاری ہیں تو پھر آپ کو پہلے وہاں جانا چاہیے اسلام آباد میں مسلم نور کے رہنمہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور نحان خاش میں گفتگو کر رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں نے سے پہلے عمران خان کو ان عدالتوں میں جانا چاہیے تھا جو عمران خان کے خلاف کیسز چل رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ عدالتوں نے عمران خان کو اشتہاری قرار دے دیا